الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وآصہابہ الذین اوفو اہدا اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ نَبَاءَ حَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِدْسِنْ اُرْتِتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمْ وَنُسِلْتُ بِالْرُعُبْ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغُنَائِمْ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وَأُرُسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةَ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَ بَعْدِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مقا کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا وہ شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں لا محدود بھی ظاہرن نمیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بسایا گیا اسی کی رحمت سے اس کو بسایا گیا اور مجھ کو کیوں فکر ہو حشر میں اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بنائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوسر لٹایا گیا حقیقت میں وہ لطف بندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور مواحد جو ہیں وہ غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے وہ پیشانی پہ اپنی داغ شرک لگوایا نہیں کرتے اور ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول سہرہ میں بھی مرجھایا نہیں کرتے انتہائی واجب الاحترام قابل ست تکریم علماء اکرام موززین علاقہ تاجران شہر آج مورخہ 6 دسمبر 2018 آپ حضرات کے سامنے عظیم الشان فقید المثال سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس عظیم الشان کانفرنس سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے میں انتہائی مشکور ہوں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے میں کسی بھی قسم کا تعاون کیا اللہ رب العالمین ان کے مال و جان میں ان کی صحت میں اور ان کے آل اولاد میں برکت اور ترقی نصیب فرمائے سامین محترم ماہ ربی الاول کی آمد آتے ہی مسلمان پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں شہر شہر قریہ قریہ بستی بستی نگر نگر حضور علیہ السلام سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرنے کے لئے جلسے کانفرنسز منقد کرتے ہیں ویسے تو مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربی الاول ہے نبی کا ذکر کرنے کے لئے کوئی خاص دن کوئی خاص وقت کوئی خاص تاریخ کوئی خاص مہینہ ضروری نہیں مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربی الاول ہے لیکن جہاں ماہ ربی الاول شروع ہوتا ہے وہیں جگہ جگہ جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے اور کوئی آپ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرتا ہے اور کوئی آپ علیہ السلام کی سورت کا تذکرہ کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے آپ علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرنا بھی باعث سعادت ہے اور آپ علیہ السلام کی سورت کا تذکرہ کرنا بھی باعث سعادت ہے اس لئے کہ اللہ نے میرے محبوب کو سورت بھی آلاتہ فرمائی اور سیرت بھی آلاتہ فرمائی سورت اتنی آلاتہ فرمائی کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے موسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا کیسا ہوگا وہ مصور جس نے بنائی یہ تصویر ہے ہا سورت ایسی آلاتہ فرمائی کہ ام المومنین طیبہ طاہرہ سیدہ صدقہ کائنات سیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹ ڈالی تھی اگر وہ میرے محمد کو دیکھ لیتی تو خدا کی قسم وہ اپنے دلوں کو کٹ ڈالتی ہاں سورت ایسی آلاتہ فرمائی کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چاندری رات تھی چودوی کا چاند بھی چمک رہا تھا آمنہ کا چاند بھی چمک رہا تھا میں کبھی چودوی کے چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا کبھی آمنہ کے چاند کی طرف نگاہ جھکا کر دیکھتا لیکن اسی کشم کش میں میں تھا تو میں تخیل کی دنیا میں حضرت جابر سے سوال کیا کہ جابر یہ تو بتا تو کبھی چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے کبھی آمنہ کے لال کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے تو یہ تو بتا کہ میں حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیح دے دوں تو حضرت جابر جواب دیتے ہیں بخاری چاند سے تشبیح دینا یہ بھی بھلا کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پر ہیں چھائیاں میرے پیغمبر کا چہرہ صاف ہے صورت اسی علیہ آتا فرمائی کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم دن بھر کے تھکے ہوئے گھروں کو جب لوٹتے تھے اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی کوئی لوہار کا کام کرتا تھا کوئی مزدوری کرتا تھا اور عرب کی گرمی ریت تو صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں تھکن اور تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی تو ہمیں کسی دوائی اور گولیوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھ لیتے تھے ہماری تھکاوٹ تو گھر جاتی تھی ہاں صورت ایسی آلہ عطا فرمائی کہ حضرت حسان فرماتے ہیں حضرت حسان فرماتے ہیں آقا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین آپ سے زیادہ محجبین آپ سے زیادہ ناظنین نہیں دیکھا ادھر حضرت حسان کہہ رہے ہیں آقا میری آنکھ نے نہیں دیکھا وہاں پیدائش کے وقت امہ آمنہ دیکھ کے کہتی ہے کہ میں نے حسین اس سے زیادہ نہیں دیکھا دائی حلیمہ دیکھ کے کہتی ہے میں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا عبد المتلیب دادا کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجا جبرائیل تو بھی تو ذرا جانا محمد مصطفیٰ کے مکڑے سے ذرا چادر ہٹانا تو بھی تو اپنے تاثرات بتانا تو حضرت جبرائیل در مصطفیٰ پر آتے ہیں پیغمبر کے مکڑے سے چادر ہٹاتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کہ آفاق ہائے گردیدہ ام مہرے بطا وزیدہ ام آفاق ہائے گردیدہ ام مہرے بطا وزیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام مگر تو چیز دیگری حضرت جبرائیل فرماتے ہیں رائیتو مشارق الارضی ومغاربہا لم ار احسن منکا یا رسول اللہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آقا میں تو مشرق و مغرب گھومہ ہوں شمال و جنوب گھومہ ہوں میری تو ڈیوٹی یہ تھی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا زمانہ میں نے پایا میں تو وہی لانے والا فرشتہ ہوں میں نے عرب و عجم دیکھا میں نے تمام انبیاء کا زمانہ پایا وہ بھی کہتے ہیں لم ار احسن منکا یا رسول اللہ ادھر مکہ والے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا مدینے والے کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں دیکھا عامنا فرماتی میں نے نہیں دیکھا عبد المطلب کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا دائی حلیمہ کہتی میں نے نہیں دیکھا حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے نہیں دیکھا اور جبریل کہتے ہیں میں نے بھی نہیں دیکھا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے ارے مکہ والوں تم کیسے دیکھتے مدینہ والوں تم کیسے دیکھتے آمنہ تم کیسے دیکھتی جبرائیل تم کیسے دیکھتا عبد المطلب تم کیسے دیکھتا ارے میں نے محمد کو جس سانچے سے بنایا تھا وہ سانچے ہی توڑ دی حسینہ جمیلہ درخ موڑ دیتا رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا میرے پیغمبر کی صورت بھی عالی اور میرے پیغمبر کی صیرت بھی عالی صیرت میرے پیغمبر کی ہر خصلت اور ہر عادت کو کہا جاتا ہے اور میرے پیغمبر کی صیرت محفوظ بھی اتنی ہے کہ اگر آج میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہوں کہ عیسائیوں تم اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بتاتے ہو میں بھی مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو میرے بھی نبی ہیں لیکن تم اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صیرت کو لہج سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں پر جانے تک پیش نہیں کر سکتے میں یہودیوں سے کہتا ہوں تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو میں بھی مانتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں ایمان لکھنا ضروری سمجھتے ہیں لیکن تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی صیرت لاہت سے لے کر مہت تک ابتدا سے لے کر انتہا تک پیش نہیں کر سکتے سکھو تم اپنے گروہ نانک کی صیرت پیش نہیں کر سکتے ارے بودھمتو تم اپنے رابر کی صیرت پیش نہیں کر سکتے ہندوہ تم اپنے رام چندر کی سیرت ابتدا سے انتہا تک پیش نہیں کر سکتے آؤ ہم اپنے محبوب کی سیرت ابتدا سے انتہا تک پیدائش کے وفات تک معاجرین سے انصار تک حتیٰ کہ ازواج متحرات کے حجرات سے لے کر جنگ کے میدانوں تک پیش کرنے کے لئے تیار ہیں اور صرف حضور کی سیرت نہیں حضور کے جن کے ساتھ حضور کی نسبت ہو گئی حضور کے ان یاروں کی بھی سیرت ہم پیش کرنے کے لئے تیار ہیں ارے ہم امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کی سیرت پیش کرنے کے لئے تیار ہم سیدنا فاروق اعظم کی سیرت پیش کرنے کے لئے تیار ہم سیدنا عثمان غنی کی سیرت پیش کرنے کے لئے تیار ہم سیدنا علیہ المرتضی کی سیرت پیش کرنے کے لئے تیار علماء نے لکھا ہے کہ یہ تو آقا کے سیرت تو آقا کے سیرت ہے آقا کے ساتھ ان راویوں کی نسبت جنہوں نے آقا کی حدیث بیان کری ہے علماء فرماتے ہیں کہ ان کی بھی لاکھوں کی تعداد میں ان کی صیرت ہمارے پاس محفوظ ہے جب ان کی صیرت محفوظ ہوگی تو آقا کی صیرت کیسے نہ محفوظ ہوگی اللہ نے میرے نبی کو آدم علیہ السلام کی علف سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی یا تک تمام انفرادی کملات کا تاج پرو کر آپ علیہ السلام کے گلے میں پہنایا اور فرمایا لوگوں اگر تم آدم کی انعابت دیکھنا چاہتے ہو تو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم نوح کی استقامت دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم صالح کی صلاحیت دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم حود کی ہدایت دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم لوت کی حکمت دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم دعوت کا لہن دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم سلیمان کی دانائی دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم زکریہ کی التجائیں دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم علیاس کی دعائیں دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم حضرت ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر حضرت اسماعیل کی عصار اور قربانی دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی جلالت دیکھنا چاہتے ہو میرے محبوب کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر حارون کی فصاحت دیکھنا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا اگر عیسیٰ کا فقر اور درویشی دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے قدموں میں آنا پڑے گا اسی لیے تو حضرت نانوتوی پکار اٹھے نا کہ جہاں کے سارے کمالات اکتج میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار داستان حسن جب پھیلی تو لا محدود تھی جب سمٹی تو تیرا نام بن کر لے گئی اللہ نے میرے محبوب کو تمام کمالات سے نوازا حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے اندر جتنے کمالات تھے تمام کے تمام اللہ نے میرے محبوب کے اندر جمع فرما دی دوسرا جوزے خاتم الانبیاء سیرت بھی آلہ سورت بھی آلہ میرے محبوب کی نبوت بھی آلہ یوں تو رد قادیانیت اور تحفظ نامو سے رسالت قادیانیت کا کام تقریباً تمام فرقوں نے کیا لیکن بقول حضرت حاجی امداد اللہ محاجیر مکی رحمت اللہ علیہ کے دار العلوم دیوبند جس کی بنیاد ہندوستان میں بقائی اسلام اور تحفظ دین کی خاطر وجود میں یہ دار العلوم دیوبند لائے گیا تھا اس دار العلوم دیوبند کو اللہ نے چندے سے انتیازات کا شرف بخشا ہے جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہو سکتا اسی دار العلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوٹی بھی رحمت اللہ علیہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ نات خانتا ہے آپ خاموش لیتے ہیں خطیب آتا ہے آپ خاموش لیتے ہیں میرے بھائیوں مہنگائی اتنی بھی نہیں بڑی کہ آپ کی زبان پر بھی کوئی جو ہے خرچہ ہوگا بلکہ سبحان اللہ کہنے سے نہ پرچہ ہوگا نہ خرچہ ہوگا انشاءاللہ جنت میں چرچہ ہوگا تو آپ ایسے سوتے رہیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ یہاں پروگرام نہیں ہو رہا بلکہ یہاں تین اٹھے کے قبرستان میں یہ پروگرام منقض کیا جا رہا ہے ایک بار کہہ دیں نارائی تکبیل شانِ رسالت تاج و تخت قتمِ نبوت شانِ صحابہ پہلے میں آپ کو مولانا محمد قاسم نانوٹی رحمت اللہ علیہ کا تعارف کر رہا ہوں مولانا محمد قاسم نانوٹی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں مولانا قاسم نانوٹی رحمت اللہ علیہ عاشقِ رسول اتنے بڑے تھے کہ جب مدینہ منورہ جاتے تو چودہ میل پیچھے اپنے جوتے اتار دیتے تھے خادم پوچھتا ہے حضرت ابھی تو مدینہ چودہ میل دور ہے ابھی سے جوتے اتار دیئے پتھریلی زمین ہے گرم ریت ہے پاؤںوں میں زخم پڑ جائیں گے تو مولانا قاسم نانوتوی عشق میں تڑپ کر فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اس سرزمین پر میرے پاک پیغمبر کے قدم لگے تھے میں نہیں چاہتا کہ میرا جوتا میرے پیغمبر کے ان قدموں کی جگہ پر لگ جائے اور علماء دیوبند کی عظمت علماء دیوبند کی شان پوچھنی ہو تو کسی ایرے غیرے نتو خیرے سے نہ پوچھنا اس لیے کہ ہم اور تم جو دیکھتے ہیں اسے بسارت کہا جاتا ہے اور اولیاء اللہ جو دیکھتے ہیں اسے بصیرت کہا جاتا ہے فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ اللہ کے ولی جو ہیں وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اٹھاؤ سیرت رسولِ عربی مولانا نور بخش توقلی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں سیرتِ رسولِ عربی میں مولانا سائن توقل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرتِ سائن توقل شاہ امبالوی نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے میں بھی جا رہا ہوں پھر میں تو تیزی میں آگے نکل جاتا ہوں لیکن مولانا محمد قاسم نانوتوی وہیں قدم رکھتے ہیں جہاں حضور کا قدم پڑھتا ہے تعبیر پوچھی علماء نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی اتباع سنت کے پابند تھے ارے مولانا قاسم نانوتوی کی علماء دیوبند کی عظمت پوچھنی ہو شان پوچھنی ہو تو کسی اور سے نہ پوچھو گولڑا کے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھو گولڑا کے پیر فرماتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ خدا کی صفت علم کا مظہر اتم تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے بڑا مسلمان پیر مہر علی شاہ فرماتے میں کسی کو نہیں سمجھتا ارے مولانا قاسم نانوتوی کی عظمت پوچھنی ہو تو جاؤ سیال شریف کے خاجہ قمر الدین سیالوی صاحب سے پوچھو وہ فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ مجھے فخر ہے کہ ان کا نام میری سند حدیث میں ہے مولانا قاسم نانوتوی کی عظمت پوچھنی ہو تو پیر کرم شاہ صاحب اظہری سے پوچھو فرماتے ہیں میں نے مولانا قاسم نانوتوی کی کتاب تحذیر الناس جتنی بار پڑی ایک نیا لطف اور سرور حاصل ہوا انہی مولانا قاسم نانوتوی کی بات کر کے اجازت چاہوں گا تھوڑی سی بات قطم نبوت کی ہے یہی مولانا قاسم نانوتوی ابھی قادیانی فتنہ رونوما نہیں ہوا کہ حضرت نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس جس میں قادیانی استضلال کا اتنا اتنا مضبوط دلائل کے ساتھ راستہ بند کیا کہ قادیانیوں کو جرت نہ ہو سکی کہ پھر وہ ان دلائل کا جواب دیتے مولانا قاسم نانوتوی حضور کی ختم نبوت بیان کس انداز سے کر رہے ہیں فرماتے ہیں لوگو حضور صرف زمانے کے لحاظ سے خاتم نہیں صرف مکان کے لحاظ سے خاتم نہیں بلکہ میرا نبی مرتبے کے لحاظ سے بھی خاتم ہے مطلب کیا مطلب یہ کہ آج کل آپ لوگ بھی کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کہتے ہیں یار گاڑی تو اس پر ختم ہے کہتے ہیں یا نہیں ابھی قادیانی صاحب نے تلاوت کی آپ کہیں گے یار تلاوت تو قریرمیز پر ختم ہے فاروقی صاحب کا خطاب سنیں گے کہیں گے یار خطابت تو فاروقی صاحب پر ختم ہے کوئی اچھی بیلڈنگ دیکھ لیں گے کہیں یار یہ بیلڈنگ تو بس اس پر ختم ہے آخری ہے تو مولانا قاسم نانوتوی سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی صرف زمانے کے لحاظ سے خاتم نہیں صرف مکان کے لحاظ سے خاتم نہیں صرف مرتبے کے لحاظ سے خاتم نہیں بلکہ میرا نبی ہر لحاظ سے خاتم ہے صداقت میرے نبی پر ختم ہے عدالت میرے نبی پر ختم ہے سخاوت میرے نبی پر ختم ہے شجاعت میرے نبی پر ختم ہے سیاست میرے نبی پر ختم ہے طہارت میرے نبی پر ختم ہے عبادت میرے نبی پر ختم ہے تلاوت میرے نبی پر ختم ہے زکاوت میرے نبی پر ختم ہے ذہانت میرے نبی پر ختم ہے فتانت میرے نبی پر ختم ہے مطانت میرے نبی پر ختم ہے امامت میرے نبی پر ختم ہے عظمت میرے نبی پر ختم ہے فضیلت میرے نبی پر ختم ہے احمل میرے نبی پر ختم ہے تدبر میرے نبی پر ختم ہے تفکر میرے نبی پر ختم ہے کردار میرے نبی پر ختم ہے گفتار میرے نبی پر ختم ہے ہاں ہاں شان میرے نبی پر ختم ہے مقام میرے نبی پر ختم ہے مرتبہ میرے نبی پر ختم ہے حسن میرے نبی پر ختم ہے کمال میرے نبی پر ختم ہے جمال میرے نبی پر ختم ہے سیرت میرے نبی پر ختم ہے سورت میرے نبی پر ختم ہے رسالت میرے نبی پر ختم ہے ختم نبوت میرے نبی پر ختم ہے تو ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس طرح مدعی علویت کا وجود ناقابل برداشت ہے اسی طرح مدعی ختم نبوت کی بسات نبوت پر قدم رکھنے کی گستاخی بھی لائق تحمل نہیں ہے اور جب تک تک یہ علماء اکرام موجود ہیں یہ علماء دیوبند کے فرزن روحانی فرزن موجود ہیں خدا کی قسم کوئی مسیلمہ کذاب ہو یا مسیلمہ پنجاب ہو یا کوئی احمد عیسیٰ نام کا دجان لانتی ہو خدا کی قسم ختم نبوت پر یہ آنچ آنے نہیں دے سکتے اس لیے کہ ان کا تعلق ان عطا اللہ شاہ بخاری سے ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر جیل میں دس سال گزاریں دس سال عدالت میں پیش ہوئے تو کسی نے پوچھا جج نے پوچھا کہ آپ پر مقدمہ ہے آپ کیا کہتے ہیں کیا بیان دیا آپ نے کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے آپ اسے قتل کر دیں گے عطا اللہ شاہ بخاری بھی بخاری تھا ہاں وہ یہ نہیں دے اللہ تعلق یہ اعلان کر دے وہ بخاری تھا بخاری کہنے لگا کہ میں نے کہا ہے اور ابھی بھی کہتا ہوں کوئی کسی مائی کے لال میں عمت ہے تو پھر دعویٰ کر کے دکھائے جج نے کہا بخاری صاحب یہ تو توہین عدالت ہو گئی ارے بخاری گرچ کر کہتا ہے جج تجھے توہین عدالت برداشت نہیں تو میں توہین رسالت کیسے برداشت کر لوں ارے ان کا تعلق ان حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے ہے کہ جنہوں نے جیل میں وقت گزارا اور قالق دینہ حال کراچی میں جب پیش ہوئے تو جج نے کہا کہ مدنی چانتے بھی ہو اس کی سزا کیا ہے تو مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی سے ہاتھ جوڑنے لگے کہ مدنی صاحب اپنا بیان بدل دیں مدنی نے کہا کہ جوہر صاحب اگر میں نے بیان بدل دیا تو خدا کی قسم ایمان بدل جائے گا اگر میں نے بیان بدل دیا تو ایمان بدل جائے گا تو جج کہتا ہے کہ جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے اس بغاوت کی سزا کیا ہے حضرت مدنی نے یون بغل سے کفن نکالا عدالت میں لہرایا اور کہنے لگے کہ میں جب دارالعلوم دیوبن سے چلا تھا تو کفن ساتھ لایا تھا تو بس یہی کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تقدیس رسالت کی خاطر ہم نے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے تقدیس رسالت کی خاطر ہم نے وقت کی تیز ہواوں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے وآخر دعوانانی الحمدلہ موسیقی 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 موسیقی